پولیس نے چھپنجا کلوگرام بھکی جیسا مادک پداز صحیح تین تسکروں کو لیا ہراست میں مگر روڑ کے راستے کشمیر سے جمع کی طرف جا رہے ٹرک کی تلاشی کے دون لگوچ پنجا کلوگرام بھکی جیسے نشیلے مادک پداز صحیح تین تسکروں کو ہراست میں لیا ہے پولیس سے ملی جانکاری کے انشاؤں پولیس کو سوچنا ملی تھی کی مگر روڑ کے راستے نشے کی ایک بڑی کشمیر سے باہر جا رہی ہے جس پر ایس ایس پی پونچ کے ندیش پر ڈی ایس پی سن کوٹ کے نیتر تک چوکی پر بھاری برہام گلہ کی دیکھ ریکھ میں پولیس ٹیم کا کٹن کر مگر روڑ کے برہام گلہ علاقے میں ناکست حافظ کر آنے جانے والے بہانوں کی چیکنگ شروع کر دی وہاں سے گزرے پنجاب نمبر کے بہان کی چیکنگ کے دوران بہان سے چھپنجا کلوگرام بھوکی جیسے نشیلے مادک پدارت برامت کرتے ہی بہان میں سوار تین تسکروں کو حراست میں لے کر بہان کو جبت کر پولیس ٹیشن سن کوٹ میں معاملہ درج کر قانونی کاروائی شروع کر دی ہے سن کوٹ سے عرفان مناز کی ریپورٹ جیسے کہ یہ نارکوٹیس کا جہر ہے یہ سماعج میں جو ہمارے ایک تو ہمارے خاتھ ہمارا پاکستان امتل ساریش رہیتا ہے وہ کچھ ایسے ریوینٹ ہی ہیں جو اس جہر کو ہمارے سماعج میں گھولنے کوشش کر رہے ہیں کوئی گلے میں اس میں کچھ بوجیشتہ کچھ دنوں میں ہمیں سولکوٹ لاکے میں اور کھانا پونچ لاکے میں کچھ سفرتیں ملی ہیں جسے ان کو بھوکی اور ہیروینٹ چٹلیا سے پدات ملے ہیں اور جس میں ہم نے ایفائل اسٹر کر کے تختیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس چین میں اور بھی جو لوگ پائیں گے پائے جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو کانون کی دیفت میں لائے گے